السلام علیکم وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَحِبِّهِ وَدُّهِيَتِّهِ يَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَعُضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّقِيمِ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةُ الحَسَنَةً صَدَقَ اللَّهُمْ عَزِيْدِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْحَبِيبُ الْعَطُوْقُ الْعَبِينُ الْكَرِيمِ وَحِرَبْ ہے جس نے تُجھ کو حمتاً کرم بنایا ہمیں بھی کماؤنے کو تیرا آستان بتایا تُجھے حمد ہے خدایا تُجھے حمد ہے خدایا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی مینے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تُجھے یک نے یک بنایا تُجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو دھونو ابھی پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ترے روکہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تُجھے حمد ہے خدایا یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑ پا دے پچھڑے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہرے کے خوگر کو پھر بسعت سہرہ دے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خانی جو سب پچھنا مکمل ہے حضرات مجھ سے پیشتر آپ نے مفتی عوض ملت صدرِ مجلسِ علماء اسلام بنگال سے مختصر وقت میں نہایت ہی بسیرت کا فروض بسارہ تامیز نقطہ سنج خطاب سے مات کیا مجھ سے پیشتر شہزادِ فکر و ترنم حضرتِ مبارک حسین مبارک کی خوبصورت شاعریہ کے ساتھ ساتھ خوبصورت آدائیگی کو بھی آپ نے عشق شیخانوں سے سمات کیا نقیبِ حلِ سنت شہزادِ شیر و ترنم حضرتِ بولانا زمیر الدینی زمزم کی نقابت پر میں اس ضمیر کو آپ نے ملاحظہ کیا جس ضمیر میں خودداری کا تیور بھی ہوتا ہے اور مستی کا طوفان بھی ہوتا ہے میرے بات بین اقوامی شہرت یافتہ شاعر شاعر اسلام حضرتِ عصدِ اقبال آپ کی سماتوں کے گلشن میں آئے گے اور آپ کے احساس کے پرمدے کو مدینہ کی وادیوں تک پہنچائے ہیں غازِ ملتِ علامہ غلام حسول بلیابی صاحب قبلہ کا خطاب یقیناً پوری دنیا سنیت اور انقلابی سماتوں کے لئے لذتِ کام و تہن ہے انشاءاللہ خطابت کی برطرفتاری اور نئے نوازی کے تمام اتصلحوں کے ساتھ آپ کی سمات کے وجود کو اپنی خطابت سے پاکزگی کا سامان دیں گے اللہ کرے آج کی یہ مجلس اپنے تمام تر اغراض و مقاصد کے ساتھ کامیابیوں سے ہم کے نام ہوئے ممبرِ مون پر جماعتِ حلی سنت کے ایسے ایسے قداور مبارک چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے تعلق سے میں صرف یہی کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن کے اجالوں میں مسلکِ حلی سنت کے لئے آفتاب ہیں رات کی تاریخی میں مسلکِ عالی حضرت کے لئے مہتاب ہیں اللہ آفتاب کی کروں کو سلامت رکھے مہتاب کی چھٹکتی ہوئی چانچنی کو بھی سلامت رکھے حضرات میری تقریر کا عنوان ہے بس جس طرح بیٹھے ہیں آپ اسی طرح سے بات فرمائے میری تقریر کا عنوان ہے کہ ساری کائناتِ انسانیت کے لئے اگر کوئی ایک ذات آئیڈیل ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے وہ کعبہ کے بغرود دھجا کی ذات ہے وہ تقریر کے شمسکتوہ کی ذات ہے وہ تقریر جملہ بلا کی ذات ہے ایک مصطفیٰ ہے اور ساری کائناتِ انسانیت کے لئے آئیڈیل ہے ایک ذاتِ مصطفیٰ ہے اگر کوئی کسان نبی کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہے میرے مصطفیٰ کی زندگی کی کتاب اس کو بھی سبق پہتی ہے ایک مصطفیٰ کی ذات ہے اگر کوئی تجارت کے منٹیوں میں کامیابیوں سے ہم کنار ہونا چاہتا ہے وہ بھی میرے رسول کے دامنِ قرم سے وابشتہ ہو جاتا ہے ایک مصطفیٰ کی ذات ہے اگر میدانِ جنگ میں جنگ کے طریقوں سے واقع ہوگا عدل و انصاف کے جھنگل ہے وہ بھی مصطفیٰ کے دامنِ قرم سے لپر جاتا ہے ایک مصطفیٰ اگر فکر سیکھنا چاہتا ہے وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آیا ہے ایک قلمتار اگر اپنے فکر کو قلم کی نمی کی دکھلی ہوئی روشنائی سے پھرونا چاہتا ہے وہ بھی نبی کی بارگاہ ہے ایک مصطفیٰ کی ذات پوری زندگی تیرے ست سال تیرے ست سال میں چالیس سال مصطفیٰ کی خاموش زندگی ہے تیریس سال کھولتی ہوئی زندگی ہے چالیس سال مصطفیٰ مکہ میں رہے تھے پیدا ہوتا مکہ میں بچپن کی سرحدوں کو قبول کیا مکہ میں لڑکن کی سرحدوں سیمہ میں تاخل ہو کر شرافت کا ملزمہ پھر مشکوڑاتے رہے مکہ میں پچیس سال کی گورنک کنگل جوانی میں چالیس سالہ پیور خدیجہ سے شادی کیا مصطفیٰ میں چالیس سال کی مصطفیٰ کی کوئی زندگی ہے جس زندگی میں ابھی مبوت کا اعلان نہیں ہے مگر مبوت کے اعلان سے پہلے بھی مصطفیٰ کی زندگی کا بغی زندگی ہے مصطفیٰ کی دار نبوت جاتا ہے مصطفیٰ کی دار نبوت جاتا ہے اب کہیں مرگوک کرے دارتا ہوں جو نبی مبونیت کے اعلان سے پہلے بھی اتنا بیدہ آبا ہو وہ نبی جب جانا کی چوٹی سے اعلان کرتا اس کے سبحان اللہ کرتا ہوں اگر آپ سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے رہے ہیں کیا جا کیے گا میری تقریر میں آپ کو کہوں کا سامان نہیں ملے گا کہ کل ہو کر پوری قوم کے سامنے آپ سامان تکہ بن جائے میری گفتگو میں آپ کو مازار لبیتے کو تخل عمل کی قطعا کہیں سے گھجائش نہیں ہوگی کہ کل آپ کی زندگی سامان مزاق بن جائے یہ مجلسیں اس لیے سچی ہیں تاکہ آپ آنے والے خطیب کی خطاق پر کی ضرفوں کو اپنی سماعت کی کنگی سے مشابی دے دیں اور اگر آپ نے مشابی دے دینا تو یہ حسن یہاں سے نکر کر ہاں تو مدینہ کی قریلوں کا فقی بنا دے اس لیے پورا مجمع باپس سے بولے یا رسول اللہ پورا مجمع ہاں اٹھا کر بولے یا حبیب اللہ آپ کو لہذا کرمائے بہت ڈھوش ڈھوش باتیں میں کم بفت میں آپ کو پرچانا چاہتا ہوں چاریس سال مصطفہ کی زندگی ہے نبوت کا اعلان نہیں کیا مگر بچپن لا جوا لڑکپن لا جوا پچیس سال کی گبرو کلیل جوانی لا جوا اور پچیس سال کی کلیل جوانی میں چاریس سالہ خدیجہ بیوہ کو اپنی زندگی کے حرم میں تاخل کرنا یہ طریقہ لا جوا اور یہی سے مصطفہ نے پوری ارسان کو پرس دیا چاہیے کیسے مصطفہ کی باہت یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو قصصت کس قلی جاتی ہے ہاں 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 کیا کہنے ہیں ہماری زندگی پرچانی شالوں نے آپ کی زندگی کے پاس سال حسنگ کی قلی پانک بھی ہے نبوت کا پرس دیا آریس سال نبوت نبوت مصطفیٰ کی چالیس سالہ زندگی پچیس سال کی کڑیت جوانی میں آپ نے شادی کیا اب وہ جوانی پیغمبر کی جوانی ہے وہ جوانی لبوت کی جوانی ہے اور جوانی میں اسے محول ہوئے کہ جب قدم قدم پر مصطفیٰ جانے رحمت کے وجود ناس کو حسن نے پڑھ پڑھ کر دعوت دیا اے محمد عربی تُو میرے پاس آ حسیناؤں کے حسن نبی کو خیٹنا چاہا مگر مصطفیٰ پچیس سال کی کڑیت جوانی میں کبھی مکہ کی گلیوں میں کسی حسینہ کی اداو اور نسار ہونا تو دور کی چیز دیکھے تک نہیں اُس نبی کی زندگی کو اگر باہت کی شادی کے تعلقشت سنیا کا کوئی پتھکر انسان کے ہے ماز اللہ کے مصطفیٰ حسن پرس رسے تو ایسوں کو جمع کر دیجئے کہ حسن کی عمر 40 کے باہر ہی ہوتی ہے حسن عمر 45 کے باہر ہی ہوتی ہے حسن عمر 50 کے باہر ہی ہوتی ہے حسن عمر 25 سال کی جوانی ہوتی ہے حسن عمر 25 سال کی کڑیت جوانی ہوتی ہے مصطفیٰ حسن عمر 30 کے باہر ہوتی ہے حسن عمر 25 سال مصطفیٰ مکہ میں رہے چالیس سال پورا مجمع بولے کتنے سال چالیس سال مجھے میں رہے مقوت کا اعلان رہی دیا نبی تھے نبی بی ایک یہ کہ کن تو نبی کے ہوا آدم وہ بین علمان جتی بے شک حدیث مصطفیٰ ہے آقا کرماتے ہیں اما میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانچر نکچی کے درمیان بے شک بے شک ابھی آدم کا پتلا تیار بھی ہوا اور آدمِ عزل میں اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بھول کی صلت اس وقت بخشی تھی جب جب ہاری روحوں کو جمع کیا تھا علاستو بے رب میں تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ساری روحوں نے کہا تھا پلا ہاں ہاں تو ہی میرا رب ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ساری روحوں نے آدمِ عزل میں کہا تھا اے مولا ڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈس سو، ستھ بہی لے جسو जینگوں کے ہوا جاں وہ جاں ڈرہ کے tatto ڈرہ ہاں زو نمی بت بے شک حضر آپ چالیس سال میں نبوط کا انگ کتنے سال میں یہاں سے وہاں تک بولے کتنے سال میں چالیس سال چالیس سال نقوت کا اعلان کیا اس کے بعد تیرہ سال تک کنٹیمیو مکہ میں چالیس پلس تیرہ تیرے پن سال چوہی مکہ میں مصطفیٰ نے حقانیت کا بغل بجائے خدیمے فارم نے فارم کی چوچے سے پوری پریا انسانیت پوری کے خود میں سب سے لا جواب پیغام دیا تھا اے اپنوں کی پوچھا کرنے بانو اے لاکھ کے آئے اپنی بندگی کی پیشانی چھوکھنے بانو اے دنیا آیا اپنی بندگی کی چپیل کو کوئی کھلے بانو تو کوئی مکہ میں نہیں ہو پاپا تمہارے لیے میشان پاپا تمہارے لیے لکت خلق لن انسان تھی احصر تکدیم پاپا کرے لیے چچا کرے لیے چچا کرے لیے نسمون چھوکی بھول ports سب سے کھلے لیے چھوکی چھوکر تکھاری چوا کھلے شفتیol چھوک ب سے کھلے لیے والے یہ چگو کھلے لیے چھوکی پاپا چھوکر تکھر تکھر نسان کمرنگ گا پاپا کرے لیے سب سے کھنے کروں اے اپنوں سوپ متدھر چکھو کھلے لیے چھوکو چ TC گھنے لیے چھوکی بھلا بھcroس رسول اللہ سب کچھ ہمارے لیے اور ہم سب سے حسین ہیں تو جو سب سے حسین ہو رہا اللہ مشاہد جو سب سے حسین ہو رہا وہ بھی سی پر صورت کے آگے نہیں چھوڑے گا اے بولو لا بھائی جھوڑو بھائی ہم سب سے لگا ہم چھوڑنے کے لیے کے بھائی اے یا سب سے اے یا سب سے جب جبیری آئی ہم چیبیری آئی جاندہ آیا جاندہ جب جب سب سے لگی نام سے موسیقا 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 تو سب سے لگا موسیقا 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 ایسی خلیش جو دل کو تڑکاتی رہے وہ بھی کوئی جتگی ہے جس میں کوئی غم نہیں باہتا ہے حسن میں جھکتی ہے دل کی کائنا وہ بڑا سرکش ہے جس کا سر یہاں بھی غم نہیں دست ناجک سے دلہ ساکی نے مجھ کو جامے میں لاؤ اس کو چوم لوں یہ جامے جم سے کم نہیں اور اخیر میں اللہ مالی رامی فرماتے ہیں تم نہ روٹھو بس یہی ہے آج ہوئے زندہ ہی روٹ جائے پوری دنیا اس کا مجھ کو غم نہیں اس کا مجھ کو غم نہیں حضرات اب پھر قریب آئی بھائی چالیس سال چالیس سال میں نقوت کا اعلان کیا تیرہ سال مکھے میں رہے کتنے سال اعلان نقوت میں مکھے میں رہے سب بولو کتنے سال مکھے میں رہے تیرہ سال تک مکھے میں رہے چالیس تیرہ تیرہ پن سال جب تک آقا نے نقوت کا اعلان نہیں کیا پوری تاریخ میں ایک ہار بھی آئی سال کی ہے شاہر اسلام میں آپ کی قوتیں ذکر کو اپنے لہجے کی طرف مائل بیسپات کر رہا تھا مولا جب فرمائے چالیس سال جو مصطفیٰ نے پیدایس سے لے کر چالیس سال تک مکھے میں زندگی بھولاری ہے چالیس سالہ مصطفیٰ کی بائیو ہراپی میں کوئی ایک ایسا ورق نہیں ملتا جس ورق میں ایک ایسی سطر مل جائے جس کے تاریخ دیگے کہا جائے کہ یہاں مصطفیٰ کی کمی بیان سے لیں مصطفیٰ کی جندہی میں کوئی کمی نہیں ہے وہ کمالِ حسنِ حضور کہ گمالِ اندکس جہاں میں یہی پھول خار سے پور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوالے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی چھانے لالے تیرے بائے کا نہ پایا تجھے یقنیت بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ کا بھولا ہے سب بھولا مولادا فرمایا شاید میری مفتگو کے کسی حصے میں آپ کے لئے بھی معلومات بھی کوئی کھلکی کھل جائے اور شاید میری مفتگو بھی کسی دروازے سے کوئی ایسی بات مکل جائے جہاں غلط بھی ہو جائے تو آپ کی سماعت آتا کا سماعت مولادا فرمایے مولادا فرمایے مولادا فرمایے مہتر سے بھولیے سبحانہ ہاتھ بھول سبحانہ مولادا فرمایے چالیس سال میں آقا نے نقوت کا اعلان کیا تیرہ سال مکہ میں رہے تیرہ سال مکہ میں رہے کئیسی زندگی مکہ میں مصطفیٰ کی رہی کئیسی حیات مکہ میں مصطفیٰ کی رہی ظلمے پر ظلمے ہوتا رہا پتھر چلائے جاتے رہے اوزنیا پیت پر ڈالی جاتی رہی وہ عجیب علمناک اور دردناک واقعہ ہے اہلی دل مسلمانوں کے لیے کہ جب مصطفیٰ کابت اللہ شد نکل کر اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے اچانک ناستے میں کچھ شریر لوگوں نے آقا جانے رحمت کے سر پر گنگی کا بوجھتا لاتیا آقا اسی صورت میں نور علیہ نور مصطفیٰ اسی صورت میں پیپرے تطہیر مصطفیٰ اسی صورت میں کابت اللہ سے نکل کر اپنے گھر کر اپھائے سجیدہ زاہیدہ تیبہ تاہیرہ صوفیہ سافیہ نگیرہ منوورہ منوورہ حسنین کریمین کی پیاری امیدان جو ابھی چھوٹی ہے ابھی ننگی سی پھول پھول سی بچی ہے وہ دیکھتی ہے یہ میرے بابا کے سر پر گندگی کا اس قضر گھیر ہے دوڑ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سجیدہ فاطمہ پانی جاتی ہے پانی جا کر بابا کے سروں سر کو دھوتی ہے اب دھوتی جاتی ہے سجیدہ فاطمہ روتی جاتی ہے دھوٹی جاتی ہے سجیدہ فاطمہ روتی جاتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے اے اللہ میرے بابا نے کسی کا کیا بھی ڈالا ہے اتنا اچھا بابا کسی کا نہیں اتنا سچا بابا کسی کا نہیں اتنا سورت بابا کسی کا نہیں ایسا سہیتے کردار بابا کسی کا نہیں اتنا اچھا بابا اور اتنے اچھے بابا نے کسی کا کیا بھی جا رہا ہے جو سر فرقندگی کا بوز جوگ لان دیتے ہیں سیچیتا فاطمہ چھوٹی ہے رو دی جاتی ہے اور سر فرقندگی کا بوز جوگ لان دیتے ہیں جو سر فرقندگی کا بوز جوگ لان دیتے ہیں نکر اسلام کیسے فیل گیا پوری دنیا اے انسانیت میں ایک بس حد محظم اسلام ہے ایک دنی تیگی سے فیل آیا کہ آنکھ میں دنیا کا مہروں ایک خیران ہے کیسے لاؤں توجب کیسے کے سویروں کیسے لاؤں توجب کیسے آئے کے کل سمس reson کیسے لاؤں تأثير کار کار کے لابیٰوڑی جانب در ایک چاچا ایسے میل Tigersی جیسے لاؤں تجابان ہے کینے کو کہا کیسے لاؤں توجب کی پولیان لاکھے GOF کیسے لاؤں تہلہون کی پولیان لگے پارے کیسے لاؤں تکر لگے کی پولیان لگے پارے موسیقی 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 چالیس سال کے زندگی بیدار کسی نے بھی نبی کے خلاف ایک جملہ نہیں تھا ایک جملہ بھی مگر جیسے حق کا ہلا ہے چاریس سال پیش لیا چاریس سال معاشرے کو دیا مصطفیٰ نے گھر بیٹھ کر نہیں دیا معاشرے کے ہر کام میں آگیا سچائی کے ہر تحریب میں آگیا فلاح کے ہر منصوبے میں آگے رہے لڑانے والا کام نہیں کیا لڑائی کو بجھانے والا کام کیا یہ ہے مصطفیٰ کی چاریس سالہ جنرہ جیتا ہے چاریس سال تک کبھی کسی نے کہی سے کوئی عید کوئی کبھی کوئی نقص نہیں بیٹھ دیا اور جب چاریس سال کے بعد حق کا اعلان کیا فاران کی چوٹی سے صداقت کا اعلان کیا وہیں سے مقارفہ شروع کوئی نبی بول آئے جس کا بچپن لا جواب ہو کمی تو بچپن میں نکالو کمی تو لڑکپن میں نکالو کمی تو پچیس سال کے جوانی میں نکالو جب اس نے نہ نکال کر کے تو آج نکال کر بھی نہیں نکال کر آج نکال کر بھی نہیں نکال کر ہوگے چاریس سال میں نبوت کا اعلان کیا تائش کی باتیوں میں چلے مصطفیٰ آپ کو معلوم ہے کچھ تو معلوم ہی ہوگا کچھ لوگ وہ سب معلوم ہوگا جن لوگ کو نہیں معلوم ہو وہ سنے جن لوگ کو معلوم ہے وہ تازہ کرے فاران کی چوٹی کی پت اعلان حق کرنے والے مصطفیٰ جب تائش کی باتیوں میں تائش کے شریر پچوں کو وہاں کے سنداروں نے لگا دیا مارو پھلے مارو پتھر مارو گالیاں دو پتیاں کتے ہیں جب تائش کے عماشوں نے مصطفیٰ جانے رحمت کو پتھر برسائے تو روایت میں ہے کہ سرکار کے پائے ممارک پر جب پتھر کی چوٹ پڑتی درد ہو گئی آقا اپنے ہاتھوں سے اس درد کو سہلا کر ابھی نکال بھی نہیں کھاتے تھے کہ عماشوں کو دوسرا پتھر آقا کے دوسرے پائے ممارک پر لگا اللہ حبر اس سلوک ستم کے محول میں رب کی مشیت کیا چلا لگے رب کی کمتے کاملا کینی کہے آنسانی نے چاکیے کہ کہ میرے محبوب کہ کیا کہ کوئی نوپسٹوں نے اس باب پر خون سے حلوان کر دیا تو میری بات کرتا جلالہ پہاڑ کو فرشتے کو بھی بھییا جا کر محبوب سے مگر پوچھ لے آئے محبوب سے ذرا پوچھ لے آئے جو فرشتے پہاڑ کے یا رضو اللہ ہاں کہو آپ کی جو حالت طائب کے ارباشوں نے کیا ہے آپ طرف دیکھ رہا ہے اگر آپ کا حکم ہو تو دونوں پہاڑوں جو ملا دیں تاکہ یہ قوم ہمیشہ کے لیے برماد ہو اگر آپ کی لائی لگنے والی قوم شباش باب پر چٹا بھتی کے خلاف پندوق مکال دے رہا ہے دھوڑی اور دھوڑی کی باب پر ختم کی بوچھار ہو رہی ہے کان سے ہاتھ کر لے گئے ہیں کھلنے دے کے بھلائے گئے ہیں آسما سے اُتارا گیا ہائے کس طرح مانا گیا اس قوم کی تاریخ چاہتی کہ یہ قوم نے اپنے آکھوں سے پاتے ہوئے آسووں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا تو رب کی ارانہ کئی کئی تھی اس کے آکھوں سے پاتے ہوئے آسووں نے موپورا پگارا ہے اس کے گسمنوں کے طرفوں کی دھا ہاتھ میں کارگاہ کے پیتوں کو فرمان دی لے سبحان ماری کی تاریخ میں مگا مگر رہ گئی رسمِ ادار روحِ فلسفہ لگیا تلقینِ حرالی نہ رہی باعثِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تبشیری نہ رہی شیری مقالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خاہ کے نمازی نہ رہے جانی وہ صاحبِ اعصاب حجازی نہ رہے ایک وہ مسلم حرم کی پاسمانی کے نیر کے صاحب سے لے کرتا بخا کے آخر وہ کونسی چیز ہم سے چھیلی گئی وہ کونسی چیز ہم سے روٹ گئی گئی پہلے اتنی نمازیں نہیں تھی جتنی نمازیں اب ہیں بابو غور سے زون پہلے اتنے روزیں نہیں تھی جتنے روزیں اب ہیں پہلے اتنی خانقہیں نہیں تھی جتنی خانقہیں اب ہیں پہلے اتنے پیر نہیں تھی جتنے پیر اب ہیں پہلے پہلے مدرسے نہیں تھے جتنے مدرسے ہیں پہلے پہلے جلسے نہیں تھے جتنے جلسے آب ہیں مگر وہ کون چیچی چھیلی گئی ہے اللہ میں اقوال کہتے ہیں قوت و عشق سے ہر پشتے کو بالا کر دیں دہرے میں نام محمد سے اجالا کر دیں دہرے میں نام محمد سے اجالا کر دیں اگر آپ کے اجازت دیں تو میں آگے آگا ہوں میں اسے اجازت نہیں لیتا کیونکہ نکاح سے رومنی نہیں ہے یہ مجل سے پورا مجموعہ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ آپ بھی لگا کر بولیے یا رسول اللہ ملعظم فرمائے دیکھئے گا ملعظم فرمائے تیرہ سال مکہ میں حبوت کے اعلان کے بعد رہے چالیس ملعظم تیرہ کتنا ہوا سب بولو تم آگے میں مر ہوں گا اور تم آواز سے بولو کتنے ہوئے